جی سنی صاحب السلام علیکم میکروفون آپ کا آف ہے انمیوٹ کر دیں اپنے کو جی کر دیں اپنے کیسے ہیں آپ خیرت سے ہیں علیکم السلام خیرت سے ہیں آپ دانش بھائی اللہ آپ کو عزت دے بہت اور ٹھیک ٹھیک ہے حضرت سے ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے بہت مہربانی آپ کے آپ سنائے آپ کی دوست احباب سب خیرت سے ہیں انشاءاللہ جی جی بہت شکر بہت شکر آپ کی دوائیں اچھا ادھر آپ جال اندر میں ادھر آپ کو بڑا گوشت ملتا ہے کہا سکتے ہیں نہیں کہا سکتے ہیں امرت سر امرت سر میں نہیں یہاں پورے پنجاب میں نہیں ہیں تو ادھر دلی سائیڈ مل جاتا ہے دلی اور یوپی اترا پردیش کی طرف دعاو میں تو آپ اپنا تو زبق کر سکتے ہیں ہم نہیں کر سکتے منہ کریں گے لوگ فسادات ہوگی کیونکہ مسلم ہے نہیں نا ادھر ادھر ہے جو بورٹر ایریہ سائیڈ پڑتا ہے وہاں کرتے ہیں لیکن وہ جڑکہ کرتے ہیں تو وہ تو خیر ہم کھانی سکتے ہیں ہاں اب اچھا 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 چلیں اللہ آپ کو سلامتی دے حکم کریں اچھا جناب میں نے ایک دو تین سوال ہے میرے ایک تو جو سورة تحریم کی جو پہلی آیت ہے یہ سورة تحریم کی جو پہلی آیت ہے اس میں حضور کو اللہ نے فرمایا کہ آپ وہ چیزیں اپنے پر کیوں حرام کر رہے ہیں جب تو حلال کی ہوئی ہیں تو جو اس کے آگے جو طلاق والی آیتیں وہ اس سے ریلیٹڈ ہیں جو الگے ہو اس طرح ہے کہ اس سے آگے جو طلاق ہے وہ اس طرح ہے نا کہ میں آپ کو نکال دوں کہ اگر آپ ان کو طلاق دے دیں اللہ آپ کو ان سے بہتر ازواج نصیب کرے گا نا وہ اس طرح ہے اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو اللہ نے جو اللہ نے جو اپنے آپ پہ حرام رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ پہ حرام کیا تھا وہ اس طرح کیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں ان کا ایک کھنیز ہے ان کا کھنیز کا نام ہے ماریہ اے قبطیہ ٹھیک ہے نا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کہایا تھا کہ میں اب اس کے پاس نہیں جاؤں گا اس کے پاس نہیں جاؤں گا یا مثلا زینب بن تجاہش ہے یا ماریہ ہے پہلی میں یہ توضیح دے دوں وضاحت کروں یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی کرنیٹسیزم نہیں ہے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا غلط کیا ہے اللہ کی جانب سے یہ کیا ہے ایک سمپیتی ہے سمپیتی یعنی حمدردی ہے کہ آپ کو ایسا کیوں کرنا پڑا ہے کیونکہ یہ شرعی طور پر اگر کوئی چیز آپ انسان پر حرام کرے مثلا پانی پینا جائز ہے یا چائے پینا جائز ہے میں فتوہ دے دوں کہ یہ حرام ہے یہ جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حلال کو حرام نہیں کر سکتے حرام کو حلال نہیں کرتے وہ اللہ کا حکم ہے وہ اللہ کی جانب سے ایمانداری کے ساتھ ڈیلیور کرتے ہیں میسج کو پہنچاتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لئے اب بالکل آپ قسم کہا سکتے ہیں کہ میں آج کے بعد دال نہیں کہوں گا کوئی ضروری تو نہیں کہ آپ دال کہیں آپ زندگی بر ایک چمچہ بھی دال نہ کہیں کوئی آپ نے حرام نہیں کیا اگر آپ قسم کہیں کہ میں نے دال کھانی نہیں وہ ہوتی اب جب آپ دال کھائیں گے تو اس سے پہلے آپ کو کفارہ دینا ہوگا کیونکہ آپ نے قسم توڑ سکتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز جو ان کے لئے جائز ہے اس کو اپنے لئے حرام کیا حرام کیا ہے قسم کہا ہے کہ میں یہ بچانی لاؤں گا اب اس کو توڑنے کا طریقہ کیا ہے توڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کیا کریں کفارہ دے دیں اللہ نے کہہ دیا کفارہ دے دیں تو آگے جو آ رہا ہے نا جو طلاق کی بات آ رہی ہے وہ عائشہ اور حفظہ سے خطاب ہے کہ تم لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کیا اور دشمنی سورہ تحریم کہا ہے تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کیا اور تمہارے دل تیڑے ہیں اگر یہ آپ کو طلاق دے دیں تو اللہ آپ سے بہتر ازواج ان کو نصیب فرمائے گا ٹھیک ہے نا وہ یہ ہے ان تتوبہ علی اللہ یہ خطاب کس سے ہے عائشہ اور حفظہ سے ہے کہ تم دونوں توبہ کرو اگر توبہ کرو تمہارے لئے بہتر ہے کیوں فقط سغط قلوب کو کیوں کہ تمہارے دل حتماً بے شک تمہارے دل تیڑے ہیں تیڑے ہو چکے ہیں اچھا وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهُ مَوْلَاهُ جِبْرِیلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِ اور اگر تم دشمنی کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو اللہ اور جبرائیل اور صالح المؤمنین یعنی علی علی علیہ السلام امیر المؤمنین علیہ السلام یہ پیغمبر کے یہ ساتھ ہیں ٹھیک ہے نا اچھا وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ذَهِيرُ اور ملائکہ بھی ساتھ دینے والے ہیں عَسَى رَبُّهُ اِن تَلَّقَكُن عَسَى جب اللہ عَسَى کہتا نا اللہ کی جانب سے عَسَى وَاجِبہ ہوتا ہے عَسَى وَاجِبہ ہوتا ہے اس کا کیا مطلب ہے یعنی واقعاً ایسا ہے ایسا ہوگا اگر یہ آپ کو طلاق دے دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فیصلہ کریں کہ میں آج سے عائشہ حفظہ کو طلاق دے دیتا ہوں تو اللہ تعالی حتماً عَسَى وَاجِبَدِلَهُ عَسَى وَاجِبَدِلَهُ خَيْرَمْ مِنْكُن اللہ تعالی آپ سے بہتر بیویاں ان کو عطا کریں گے کیسے بیویاں؟ مسلمات ہیں کہ مسلمان ہوں مؤمنات ہوں قانتات عبادت گزار قانتات یعنی طاعت گزاروں طائبات اہلِ توبہ ہوں عابدات اہلِ عبادت ہوں سائحات جو مجھے یاد پڑتا ہے سائحات ہے اہلِ طاعت ثیبات ہوں عبادت کچھ جو ہیں ثیب ہوں یعنی پہلے سے اطلاق شدہ ہوں عبادت یعنی بلکل ورجن ہوں بلکل بقارت والی ہوں سمجھ میں آئینا بات آپ کو یہ اس طرح ہے اچھا ایک نا یہی چیز ہم نا دلی گئے تھے وہاں شیع علم تھے ان سے بات ہوئی تھی مریض وہ بورے تھے یہ شہد کے مطالق یہ پہلے آئے تو وہ شہد کے مطالق اتری ہے دیکھیں شہد کے مطالق اتری ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ بخاری میں یہی کہہ شہد کے مطالق اتری ہے ٹھیک ہے نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ گئے تھے وہ وہاں پہ شہد کہتے تھے پھر عائشہ اور حفظہ کا یہی ہے بخاری مسلم چھوڑا آپ اپنا بتاو اپنا بتاتا ہوں ایک منہ میں کتاب لیکھاتا ہوں ٹھیک ہے نا بھائی ایک منہ مہ چھوڑا آپ یہ سور تحرم یہ شیعہ کتابوں میں یہ جو ہے نا یہ شہد کا مجھے یاد نہیں آتا کہ شیعہ کتابوں میں شہد کی کہانی ہو بہرہ عائشہ حفظہ نے عذیت کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عذیت کیا تھا جو بخاری مسلم میں عائشہ کی جو کہانی ہے وہ شہد کی کہانی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہ گئتا ہے انہوں نے شہد کھایا تھا تو ہم نے کہہ دیا کہ آپ سے بدبو آ رہی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا میں اس کے پاس نہیں جاؤں گا لیکن ہماری کتابوں میں کی باری تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی ماریا کے ساتھ گزارا تھا اس دن کو تو ان لوگوں نے پھر وہ کیا تھا کوئی تماشا کیا تھا ان لوگوں نے ان کو مثلا کوئی تنگ کیا تھا عائشہ اور حفظہ نے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اس بات کو آگے نہ بڑھاؤ میں جو اب اس کے پاس نہیں جاؤں گا میں اپنے اس بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا تو یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل حق بنتا تھا کہ وہ کسی بیوی کے پاس کس دن کو گزار رہے ہیں ٹھیک ہے نا اب ان لوگوں کی وہ تو نہیں ہے کہ گھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیویاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جس دن اگر کہا تھا باری اس کی ہے وہ کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ اس کے ساتھ گزارا جائے تو بہرحال ان لوگوں نے ان لوگوں نے کوئی تماشا کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قسم اٹھانا پڑا لیکن یہ ہمارے لئے واضح نہیں ہے کہ ان لوگوں نے وہ تماشا جو کرنا تھا یہ لوگ کیا کر لیتے یہ شاید مثلا کوئی ایسے تماشا شروع کر لیتا کہ اس سے بیزتی والی بات ہوتی مجھے یہی لگتا ہے یہ حدیث میں واضح طور پر نہیں ہے لیکن مجھے جو لگتا ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلیک میل کرنے کوشش کی ہے کہ مثلا اس میں کوئی ایسی کوئی ایسے عذیت کی بات ہوتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بدنامی کی بدنامی ہو جاتی یعنی گریلوں معاملے میں کوئی ایسی بردنامی ہو جاتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اس بات کو چھوڑ دو میں اب اس کے پاس جاؤں گا ہی نہیں تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے آیا کہ آپ نے اپنی بیوی کو کیوں آپ نے آپ پہ حرام کیا ہے آپ کا فارد ہے تو اللہ کی جانب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سپورٹ حاصل ہوئی اس طرح ہوا ہے تو شیعہ حدیث میں شاہد نہیں ہے شیعہ حدیث میں جو میں نے عرض کیا یہی ہے اچھا ایک بات اور ہے جیسے ہم میں اسلام میں آیا ہوں کہ جیسے اللہ عادل ہے سب سے عدل کرنے والے انصاف کرنے والے اللہ کے نزدیک چاہے کوئی بھی ہو گریب ہو امیر ہو سب ایک جیسے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے سنا جیسے زبیر تھے جو جب جنگ جمل میں حضرت علی مولا علیہ السلام سے لڑنے آئے تھے تو وہ بعد میں واپس ہو گئے تھے تو جب وہ واپس ہو گئے تو آج مولا جی آپ بتائیے گا درست کیجئے گا مجھے کہ انہوں نے بولا تھا کہ زبیر جہنمی ہے کہ جب وہ ہو گیا ٹھیک ہے اور زبیر کو تو بول دیا انہوں نے کیا میں یہ نہیں بولتا کہ حضرت علی نے انصاف نہیں کیا وہاں پر زبیر کو تو بول دیا کہ مطلب کہ یہ جہنمی ہے جب آئیشہ لڑنے آئی ان کو واپس بھی بھی دیا اور ان کا کوئی ایسا کول بھی اگر ہے تو بتائیے گا ان کا کول بھی ایسا کی آئیشہ بھی جہنمی ہے یہ چیز مجھے کلیر کر دی نہیں وہ امیر المہین علیہ السلام کے الفاظ آئیشہ کے مذہبت میں بہت زیادہ ہیں اور یہ پھر ان کی شان میں بھی نہیں ہے نا کہ وہ اپنے آپ کو ایک عورت کے ساتھ ایک لیول پہ لائے نا وہ آدمی کے عزت کے لیے اچھا نہیں ہے کہ امیر المہین علیہ السلام نے اب آئیشہ کو کو شکست دی ہے اب میں ایک مند میں آپ کے خدمت میں ایک کتاب دیکھاتا ہوں اب ایک مند انتظار کرو امیر المہین علیہ السلام کے الفاظ آئیشہ کے مذہبت میں بہت واضح ہیں لیکن سارا فساد کا جڑی یہی آئیشہ ہے میں آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں لیکن دیکھیں حق یہ بنتا تھا امیر المہین علیہ السلام کو کہ آئیشہ کو قتل کر آئیشہ نے بغاوت کی ہے آئیشہ بات شکست کا یہ پگڑی گئی ہے ٹھیک ہے نا وہ دنیا کے کسی بھی قانون میں ایسے مجرم کو قتل کی سزا ہونی چاہیے لیکن یہ امیر المہین علیہ السلام کے لیے مناسب نہیں تھا کہ آئیشہ کو قتل کیا جائے کیونکہ اس سے زیادہ فسادات بڑھ جاتے عثمان کا جو خون ہوا تھا اس سے زیادہ معاویہ اس کا غلط فائدہ اٹھا لیتا وہ آئیشہ جب ایک دفعہ عمر بن العاص عائشہ سے ملی نا بعد میں اس نے کہا کہ کاش تو جمل میں قتل ہو جاتی عمر بن العاص جو معاویہ کا جو مشیر خاص تھا اس نے کہا اللہ تجھے غارت کرے تو مجھے کیوں کیوں ایسا کہہ رہا کہتا ہے امام کے لئے ہم نے جنگ سفین لڑے ان سے ٹھیک ہے نا ان کے خلاف ہم نے اتنی کارروائی چلی اگر آپ قتل ہو جاتے تو ہم پوری عالم اسلام پہ ہمارا فور قبضہ ہو جاتا آپ کی قتل کی بدولت دیکھیں امیر المؤمنین علیہ الصلاة والسلام نے جب عائشہ کو شکست دی ہے تو عائشہ بسرہ میں تھی نا تو یہ بسرہ ان سے فرمایا کہ تم واپس مدینہ چلی جاؤ تو عائشہ نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گی کیا کہا عائشہ نے عائشہ نے کہا میں نہیں جاؤں گی تو امیر المؤمنین علیہ الصلاة والسلام نے کیا جواب دیا ملاحظہ کریں کتاب المصنف في الاحادیث والآثار چاب دار الفکر جزء ثامن حدیث نمبر چوہتر لما ظہر احنف ابن قیس کہتا لما ظہر علیون شیون کی حدیث نہیں ہے مخالفین کی على اہل البصر ارسل الى آئشہ ارجعی الى المدینہ و الى بیت کی تم مدینہ چلی جاؤں اپنے گر چلی جاؤں تو اس نے فَأَبَت آئیشہ نے کہا نہیں جاؤں گی قَالَ فَعَادَ اِلَيْهَا الرَّسُولِ امیر المؤمنین علیہ الصلاة والسلام نے الچی کو الچی سمجھتے ہیں نا جو میسنجر تھا اس کو واپس بیجا جو میسنج لے کہا تھا اس کو واپس بیجا وَاللَّهِ لَتَرْجَعِنَّ اَوْ لَأَبْعَثَنَّ اِلَيْكِ نِسْوَةٌ مِن بَكْر وَالْمَعَهُنَّ شِفَارُ حِدَادٍ يَأْخُدْنَكَ بِهَا فَلَمَّا رَعَت ذَلِكَ خَرَجَتْ امیر المؤمنین علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا کہ واپس چلی جو اللہ کے قسم میں اپنے شیعہ قبیلے کے عورتوں کو وہاں پر بیج دوں گا ان کے پاس جو ہے وہ جو لوہار ہوتا ہے نا چمٹی ہوتا ہے چمٹی سمجھتے ہیں نا آپ پنجابی چمٹی ہی بولتے ہیں نا جو گرم چیز کو چمٹا چمٹے سے اٹھا کے تجھے وہ عورتیں مار مار کے تجھے اونٹنی پر بٹھا کے تجھے زبرسی بیج دیں گے ٹھیک ہے نا تو عائشہ نے جب یہ سنا کہ اب مار پڑے گی تو آرام سے اٹھ کے چلی گئے مدینہ تو امیر المؤمنین علیہ الصلاة والسلام نے عائشہ کے بڑی مضمت کیا ٹھیک ہے نا وہ قرآن کی آیات اس کے لئے کافی ہیں اللہ آپ کا بلا کرے جی مزید بولیں نہیں ایسے جیسے معاف کریں جیسے میں اپنے دوستوں میں دوست بیابا ہوں ان سے بات کرتے ہیں جب ہم وہ بولتے ہیں کہ مطلب کہ یار اگر حضرت علی نے ان کو کچھ بات میں بولا نہیں جیسے یہ تو بات آپ کی پہلے چمٹے والی بات پہلے بھی سنیے انہوں نے اگر ان کا رد عمل نہیں تھا ان کے خلاف تو ہم ان کے بارے میں کیوں بات کریں دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں امیر اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں عائشہ کو لانت کرتی تھی ہر نماز کے بعد میں آپ اللہم العنس سنمی قریشی وابجیتیہا وطاغوتیہا وابنتیہم اللذین خالف عمرک میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ایک منٹ مجھے مل جائے دعا ہر نماز میں لانت فرماتے تھے عائشہ کو میں آپ کو کتاب دکھا دیتا ہوں بھئی تاکہ آپ کو تسلی ہو چار لوگ تھے جن کو امیر المہینہ علیہ السلام ہر نماز میں لانت کرتے تھے ہر نماز کے بعد یہ ہے یہ کتاب بحار الانوار جلد نمبر 82 جلد نمبر 82 چابدار احیات ترات اب اس کتاب میں میں آپ کو لے کے چلتا ہوں میرے بھائی سفر نمبر 260 ٹھیک ہے 260 یہ عبداللہ ابن عباس کہتا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام یہ دعا قنوط میں پڑھتے تھے اور فرماتے تھے انہا دعی بحیائی کرامی معنی نمی صلی اللہ علیہ وآلہ فی بدر و احد و حنین بے الف الف سام اس دعا کو پڑھنے والا اس شخص کی طرح ہے جو بدر و احد میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو اور اسے ایک ملین تیر دس لاکھ تیر اسلام کی حمایت کے لئے پھینکے ایسے دعا ہے دعا کے الفاظ یہ ہیں اللہم العن اے اللہ لعنت کر سنمائی قریش قریش کے دو بتوں کو و جبتیہ ان کے دو لیڈروں کو و تاغو تیہا اور ان کے دو شیطان کو قریش کے دو شیطان دو دو ابلیس اور دو ان کے دو امام جو ہیں و افکیہا قریش کے دو جوٹے لیڈر و ابنتیہ ان کے دو بیٹیوں کو اللہ دین خالفہ امرک ان دونوں نے تیرے حکم کی مخالفت کی و انکرہ وحیک و جعدہ انعامک و عصیہ رسولک و قلبہ دینک و حرفہ کتابک و عطلہ احکام واضح ہے و اشارہ کس کی طرف ہے بہت واضح ہے ٹھیک ہے نا ان کی دو بیٹیوں کو باپ بیٹی دونوں پہ لانا جی 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 ایک آہ لاستی پوچھنی دیا آپ سے حضرت علی مولا علیہ السلام جب دنیا سے جانے لگے ہیں تو وہ حضرت حسن کو خودمال کی نومنیٹ کر کے گئے تھے بلکل بلکل خلافت کے لئے بلکل بلکل وہ سیبانا کے گئے تھے بہت شکریہ بھائی بہت شکریہ تینکیو اللہ آپ کو جزائی خیر دے اللہ آپ کو بہت عزت دے میں آپ کا خادم ہوں تینکیو سر اللہ آپ کو جزائی خیر دے میں آپ کو وہ دیکھا دوں حدیث اگر مجھے مل جائے بھی امام حسن علیہ السلام